نمسکار میں ہوں سندی بخیل اور آپ دیکھ رہے ہیں للورام.com پدنشری حل دھرناگ جو کی ماتر تیسری پڑھے ہوئے ہیں لیکن ان کی جو قویتائیں ہیں وہ پی ایس ڈی کے انشان شود کا وشائے بن گئی ہیں واسطوں میں جو قویتائیں ہوتی ہیں وہ کالجائی ہوتی ہیں سبھی چیزیں آتی ہیں جاتی ہیں لیکن آپ سوچئے کہ کتنی پرانی قویتائیں کتنے پرانے نظم آج بھی ہم کو یاد ہے یعنی قویتائیں امر رہتی ہیں آج اسی پہ ہم چرچہ کریں گے 79 ورش کے ہیں پدنشری حل دھرناگ کوشلی بھاسا میں ان کی قویتہ پانچ پیدوانوں کے پی ایس ڈی کا انشان دھان کا وشائے ہے بہت خوشی کی بات ہے کہ سنبھلپور وشویدالہ ان کے سبھی لکھنکاری کو حل دھر گھنٹا ولی ٹو نامک ایک پستا کے روپ میں اپنے پاٹھ کرم میں سملت کر چکی ہے خاص بات یہ ہے پدنشری حل دھرناگ کی کہ وہ بینہ کسی کتاب کے سہارا لیے اپنی قویتاؤں کو سنانے کے لیے پرسدھ ہیں ناغ کی دنچریاں میں شامل ہیں وہ روز تین سے چار کرکوں میں شامل ہوتے ہیں اور اپنی قویتہ کا پاٹھ کرتے ہیں ناغ کا جنم 1950 میں سنبھلپور سے لگ بھکچیاں تر کلومیٹر دور برگر جلے میں ایک گریب پریوار میں ہوا تھا جب وہ دس سال کی تھے تب ان کے پتا کی مرتی ہو گئی اور تیسری کھکشہ کے بعد پڑھ نہیں سکے اس کے بعد شروع ہوتا ہے سنگھرش میٹھائے کی دکان پر برطند ہونے کا کام کرنے لگ گئے دو سال بعد انہیں ایک اسکول میں کھانا نہ بنانے کا کام مل گیا جہاں انہوں نے سولہ سال تک نوکری کی ہلدھر نانگ نے بینک سے بھی سمپر کیا اسکولی چھاتروں کے لیے سٹیشنری اور کھانے پینے کی چھوٹی سے دکان شروع کرنے کے لیے دس ہزار روپے کا رن لیا کوشلی میں لوگ کتھا لکھنے والے ہلدھر نانگ نے انیس سو نبے میں اپنی پہلی قویتہ لکھی جب ان کی پہلی قویتہ تھوڑو برگاچ یعنی پرانا برگت کا پیڑ ایک اس تھانی پدرکہ میں پرکاشت ہوا تو انہوں نے چار اور قویتائیں بھیدنی وہ سبھی پرکاشت ہو گئے اس کے بعد انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور رچنا دھرمی ہلدھر ناک لگاتار لکھتے رہے کبھی پرشنسہ ملی تو کبھی آلوچنا لیکن ان کی لکھنی تھمی نہیں ہلدھر ناک لکھتے رہے لوگ کویتہ لکھنے کے کارن انہیں لوگ کبھی رتنے کے نام سے جانے جانے لگا ان کی کویتائیں ہمیشہ سماجک مددوں کا ساروکار کرتی ہیں ادپویڑن پرکتی دھرم پرانے کتھاؤں سے لڑتی ہیں ایک سفید دھوتی اور ننگے پیر چلنے والے ناک کو اڑیا ساہت میں اودکرشت یوگدان کے لیے دوہزار سولہ میں پد مصری سے سممانت کیا گیا ہلدھر ناک بہت سارے لوگوں کے لیے پریڑنا ہے جو یہ بتاتے ہیں کہ ان کی جیون میں بہت سندھرش ہے اس کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ پائے لیکن برتند ہونے کے بعد چھوٹی سی دکان لگانے کے بعد بھی اپنی اس کلا کو جس ہوئی عشور نے انہیں پردان کیا تھا رچنا کرنے کا قویتاؤں کا نرمان کرنے کا اسے انہوں نے ہمیشہ جیویت رکھا اور آج وہی ان کی پہچان ہے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو پیس بک پیچ پر لائک کریں اور یوٹیوب پر سبسکرائب کریں موسیقی